ہیلے دوستو میرے نام ہے عاشو اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ایچ ریسلنگ چینل آئے ہم بات کریں گے چار سپر اسٹار جن سے براؤن اسٹرمن کو ڈبل اولی میں اپنا بدلہ لینا واقع ہے بتا دیں اس ہفتے رو کے اپیسوڈ میں براؤن اسٹرمن نے انڈیوس پیٹڈ ٹیک ٹیم چیمپینشپ نمبر ون کنڈینڈر سمیش کے دوران دخل دیا اور انہوں نے اس میش میں شامل سپر اسٹار پر حملہ بھی کر دیا تھا اس کے ساتھ ہی براؤن اسٹرمن کی دھما کے دار واقع سے ہو چکی ہے اور یہ دیکھنے چلوشک ہوگا کہ وہ ڈبل اولی میں آنے والے سمیمے کیا کرنے والے ہیں بتا دیں اس وقت وہ ڈبل اولی میں کئی سپر اسٹار ہیں جن سے براؤن اسٹرمن کو اپنا بدلہ لینا باقی ہے آئے ہم اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں چار بڑے سپر اسٹار کے بارے میں جن کو براؤن اسٹرمن سے بدلہ لینا باقی ہے پہلے لیمبر بات کر دی ہیں براؤن اسٹرمن کو یو ایس چیمپین بابی لیشلی سے اپنا بدلہ لینا باقی ہے ریسل مینیا بیک لیش دوزار اکیس میں بابی لیشلی ڈرو میک انٹائر اور براؤن اسٹرمن کے قلاف ٹرپل ٹریٹ میچ ہوا ڈبل اولی چیمپینشپ ڈیفینڈ کی گئی تھی اور اس میچ میں انت میں لیشلی نے اسٹرمن کو پن کرتے ہوئے اپنا ٹائٹل ریٹن کیا بتا دیں یہ براؤن اسٹرمن کا ڈبل اولی میں آخری میچ تھا اور اس میچ کے بعد براؤن اسٹرمن کو ریلیس کر دیا گیا تھا یہی کارن ہے کہ براؤن اسٹرمن کو اس ہار کا یو ایس چیمپین بابی لیشلی سے ابھی بدلہ لینا باقی ہے یہ دیکھنا روچک ہوگا کہ بابی لیشلی سے بدلہ لینے کے لیے براؤن اسٹرمن انہیں جلد ہی ٹارگیٹ کرنے والے ہیں یا پھر ان دونوں سپرسٹار کا عاملہ سامنا ہوتے ہوئے دیکھنے کے لیے ابھی رمبس انتظار کرنا پڑے گا نیکسٹ بات کرتے ہیں دکھرز باکسر ٹائسن فیوری کے بارے میں راؤن جول دوہزار اکیس میں براؤن اسٹرمن کو باکسر ٹائسن فیوری کا سامنا کرنے کا موقع ملا تھا اس میچ کے انت میں ٹائسن فیوری نے براؤن اسٹرمن کو ناک آؤٹ پنچ مارتے ہوئے ذرہ شائع کر دیا تھا اس وجہ سے براؤن اسٹرمن کو دس کاؤنٹ سے پہلے ہی رنگ میں پہنچ نہیں پائے تھے اس کے بعد ٹائسن فیوری کو کاؤنٹ آؤٹ کے ذریعے میچ کا ویجیدہ ہوشت کر دیا تھا اور دیکھا جائے تو یہ براؤن اسٹرمن کے لیے بہت بڑی ہار تھی یاد دلا دیں کہ ٹائسن فیوری کلاس ایڈ تک آسل میں رومن رینز برسٹرو میکنٹائر کی میچ کے دوران رنگ سائٹ پر موجود تھے اور اس کے علاوہ ایک حالیہ انٹرویو میں انہوں نے ڈبلوڈالوئی میں اوفیشل ڈیبیو کرنے کے سنکیت دے دیا ہیں یعنی یہی کارن ہے کہ براؤن اسٹرمن کو آنے والے سمیہ میں ٹائسن فیوری سے اپنی پچھلی ہار کا بدلہ لینے کا موقع مل سکتا ہے نیکسٹ بات کرتے ہیں سپر اسٹار اومس کے بارے میں ڈبلوڈالوئی میں پچھلے رنگ کے دوران براؤن اسٹرمن کے اومس کے ساتھ دشمنی ہونے کی سنکیت دیئے گئے تھے لیکن ان دونوں سوپر اسٹار کے بیچ دشمنی آگے نہیں پڑھ پائی تھی اس کے بعد براؤن سٹومن کو ریلیس کر دیا گیا تھا اور دیکھا جائے تو اسٹومن کی ریلیس کے پیچھے اومس بہت بڑا کارن تھے ڈیوڑل اولی نے براؤن سٹومن کو ریلیس کرتے ہوئے کمپنی میں اومس کو ان کی جگہ نئے مانسٹر کے روپ میں پشک دیا تھا چونکہ اومس نے مانسٹر کے روپ میں کمپنی میں براؤن سٹومن کی جگہ لے لی تھی یہی کارن ہے کہ براؤن سٹومن اس چیز کا اومس سے بدلہ لینا چاہیں گے سمبب ہے کہ ڈیوڑل اولی میں چل تھی اومس اور براؤن سٹومن کے بیچ دشمنی شروع ہوتے ہوئے دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اس کے بعد ان دونوں سوپر اسٹار کے بیچ ڈریم میچ بھی بک کیا جا سکتا ہے نیکسٹ بات کرتے ہیں فائنل سٹوری کے بارے میں انڈیس پیٹر اینورسل چیمپئن رومن رینس کے بارے میں براؤن سٹومن اور رومن رینس درول اولی میں بہت بڑے دشمن رہ چکے ہیں اور ان دونوں سوپر اسٹار کے بیچ کئی میچ دیکھنے کو مل چکے ہیں بتا دیں کہ ان دونوں سوپر اسٹار کے بیچ آخری مقابلہ سولہ اپٹوبر دوہزار بیس کو سمیک ڈاؤن کے ایک اپیسوڈ کے دوران ہوا تھا اس میچ میں رومن رینس نے براؤن سٹومن کو ہراغر اپنا یونیورسل ٹائٹل ریڈن کیا تھا اس سے پہلے رومن رینس نے پیوے ایک دوہزار بیس میں براؤن سٹومن کو پن کر کے یونیورسل ٹائٹل جیتا تھا براؤن سٹومن ڈرول اولی میں پچھلے رین کے دوران رومن رینس سے اپنی ہار کا بدلہ نہیں لے پائے تھے چونکہ براؤن سٹومن کی ڈرول اولی باپسی ہو چکی ہے یہی دیکھنا روچک ہوگا کہ وہ آنے والے سمیہ میں رومن رینس سے اپنا بدلہ لے پاتے ہیں یا نہیں اگر آپ کو ماری ویڈیو پسند آئی ہوتے لائک اور شیئر سبسکرائب پڑھ لیں